السلام علیکم ناظرین آپ کو ہم نے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ آٹو فرائگنس مشین کیا ہوتی ہے تو اب آٹو فرائگنس مشین سے آپ واقف ہوگئے اس کو انسٹال کرنے سے واقف ہوگئے اس کے آن آف کے بٹن سے واقف ہوگئے ایک ایک چیز رہ گئی کہ اس کی انسٹالیشن میں کون سے ریفل ہم یوز کر سکتے ہیں ریفل کی مقدار کتنی ہوتی ہے ریفل کتنی چلتی ہے تو آج میں اس ویڈیو میں آپ کو کمپلیٹ اس کے بارے میں انفرمیشن دے گا یہ آپ نے دیکھا تھا کہ یہ آٹو فرائگنس مشین ہوتی ہے اس میں ٹائمنگ ہم اپنی مردی سے سیٹ کر سکتے ہیں پانچ جس پندرہ بیس پچیس منٹ تک آپشن ہے پلاس سینسر سسٹم ہوتا ہے اور سائٹ پہ جیسے ہی ہم سائٹ کے بٹن سے آن کرتے ہیں تو یہ سپری پاس کرتا ہے اس طرح اور سپری یقین کریں کہ اتنی اچھی خوشکو اس میں آتی ہے یہ بندہ خوش ہو جاتا ہے یہ بہت پیاری فرائگنس ہے لیکن لوگوں کے ذہن میں سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ جیسے سپری تو یوز ہو رہی ہے لیکن یہ دن میں چلے گی کتنے ٹائم اور جلد تو ختم نہیں ہوگی تو مسئلہ مسائل ذہن میں ہمارے بیٹھتے ہیں اچھا اس کے علاوہ آپ کو یہ ارز کر دوں کہ انسٹالیشن یہ ہم کس طرح کر سکتے ہیں اور اس کا یوز کا ہے حساب کے طور پر ہم اپنے آفیس میں لگا سکتے ہیں ہوم میں لگا سکتے ہیں گھر میں کچن میں لگا سکتے ہیں ڈرائنگ روم میں لگا سکتے ہیں فیکٹریز میں جہاں بھی بھی آپ کو خوشبو کی نیڈ ہے وہاں پہ لگائیں ڈیسٹورینٹس میں پاکستان کے کئی بڑے بڑے اداروں میں یہ لگا ہوئے ہیں اچھا اس میں مختلف فرائگنس بھی ڈال سکتے ہیں ایک فرائگنس نہیں ہے اس میں 24 سے بھی زیادہ فرائگنس کی ورائٹی ہے مثال کے طور پر جو آپ لگانا چاہیں اپنی مرضی سے لگا سکتے ہیں اب اس کی ریفیل کا آپ کو سمجھا دیتے ہیں مثال کے طور پر یہ دو ریفیل میں نے رکھی ہیں اب یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ریفیل کا نام اور ریفیل کا کس طرح ہمیں پتا چلے گا تو یہ آپ دیکھے گا یہ والی جو بلیک سٹیمپ لگی ہے یہ بتا رہیے کہ یہ کون سی ریفیل ہے اس پہ آپ دیکھیں وائلٹ فرائگنس لکھا ہوا ہے اور اس کی ڈیٹ آف منفیکچنگ لکھی ہوئی ہے اس کے علاوہ ایکسپاری ڈیٹ لکھی ہوئی ہے تو یہ تمام چیزیں آپ دیکھ سکتے ہیں اب اسی کے آپ دوسری دیکھیں تو اس پہ یہ جیسمن لکھا ہوا ہے تو مطلب یہ ہے کہ ان کی فرائگنس الگ ہوتی ہے اور ان میں فرق ہوتا ہے تو آپ نے جب دیکھنا ہے کہ یہ کون سی فرائگنس ہے تو آپ یہاں سے چیک کر سکتے ہیں اب اس میں ایک اور چیز آپ کو سمجھا دوں سائٹ پہ یہ لکھا ہوا ہے فورٹی فائف ڈیز فورٹی فائف ڈیز آف فورٹی فائف ڈیز آف فرائگنس اس کا مطلب یہ کیا ہے کہ پینتالیس دن خوشبو کے لیے تو اس کا کس طرح ٹائم سیٹ کرنا ہے وہ آپ کو سمجھا دیں مثال کے تو آپ پہ ہم اس کو ٹین منٹ کے انٹرویل سے سیٹ کرتے ہیں اور صرف ڈے میں یوز کرتے ہیں نائٹ میں نے تو پھر یہ ریفل ہماری ایک چلے گی فورٹی فائف ڈیز اگر ہم ڈے نائٹ یوز کریں گی تو ڈیفینیٹلی اس کی مقدار جو ہے کم ہو جائے گی زیادہ استعمال ہوگی تو جلدی ختم ہوگی تو مطلب ٹویل آف جو ہیں ڈیز کے اور فورٹی فائف ڈیز چلے گی اگر تین منٹ پہ سیٹ کریں گے یہ ٹوانٹی ٹوانٹی منٹ ٹوانٹی فائف جو بھی آپ اپنا ٹائم سیٹ کریں تو اس کا مطلب ہے کہ ریفل آپ کی لمبے عرصے چلے گی کم ٹائم سیٹ کریں گے تو کم عرصے چلے گی مثال کے طور پہ ہم ففٹین منٹ پہ سیٹ کرتے ہیں اور چوبیس گھنٹیز کو یوز کرتے ہیں ففٹین منٹ کے انٹرویز سے تو یہ ہماری جو ریفل ہے ایک مہینے سے زیادہ کنفرم چلتی ہے اگر وہی ریفل ہم پانچ منٹ پہ سیٹ کرتے ہیں تو دیفنیٹلی وہ جلدی ختم ہوگی تو اس میں اپنے یوز کے اوپر ہے کہ آپ کو کس طرح کا یوز ہے میکسیمم لوگ ٹین منٹ پہ سیٹ کرتے ہیں ففٹین منٹ پہ کچھ لوگ زیادہ شوکین ہوتے ہیں تو پانچ منٹ پہ سیٹ کرتے ہیں تو ریفل کو انسٹال کرنے کا طریقہ آپ کو بتایا تھا اس کے علاوہ ریفل کے بارے میں انفرمیشن اچھا ان ریفل میں کچھ فرق بھی ہوتا ہے خوشبو کے لحاظ سے جیسے آپ لوگ جانتے ہیں کہ خوشبو میں بڑی بڑائی ورائٹی ہوتی ہے اس طرح یہ ان میں فرق بھی ہوتا ہے مثال کے طور پر یہ خوشبو جو ہے یہ پلس کا کہن کہلاتی اور یہ سیمپل فریگرنس کہلاتی ہے ان میں مین فرق یہاں ہوتا ہے آپ اس کو جیسے کیپ اتا لیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ان میں فرق ہے ایک تو فریگرنس کا فرق ہے اگر اس کی لاسٹنگ ففٹین منٹس ہے تو اس کی لاسٹنگ فائس منٹس ہوگی لیکن ان کی پرائس میں بھی فرق ہوگا ایک تو میں فرق یہ دوسرہ فرق آپ یہاں دیکھیں گے ان میں جو نا یہ پلاسٹک کی نوزل لگی ہوتا ہے ان والے کین میں یہ گر بھی سکتی ہے ٹوٹ بھی سکتی ہے مشین میں ہم نے غلط انسٹال کیا تو یہ اس کی نوزل ٹوٹ جاتی ہے لیکن جو پلاس کے کین ہوتے ہیں یہ تھوڑے سے مہنگے ہوتے ہیں لیکن ان کی لاسٹنگ بھی اچھی ہے اور انتی یہ کوالٹی بھی اچھی ہے یہ آپ اس میں دیکھیں یہ سٹیل کے کہن ہوتے ہیں گرے بھی تو نہیں ٹوٹے گا مشین میں اگر ہم نے غلطی سے غلط لگا دیا تو بھی نہیں ٹوٹے گا اور فرائگرنس میں بھی فرق ہے تو یہ نہ سمجھے کہ جو کم پرائس کی ریفل ہے تو وہ اس میں اور اس میں کوئی فرق نہیں یہ دونوں میں فرق بھی آپ کو سمجھا دیا اس کے علاوہ فرائگرنس کا بھی فرق ہے تو اس کے علاوہ بھی آپ کچھ پوچھنا چاہیں وہ بھی پوچھ سکتے ہیں اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ باٹل ہے اور یہ اس میں مقدار کتنی ہے تو یہ 300 ایمل کی باٹل ہوگی ہے 300 ایمل کی باٹل یہ بھی ہے یہ بھی ہے لیکن ان کی لاسٹنگ کی وجہ سے ان کا ہم انٹر ویل جو ہے وہ الگ الگ سیٹ کرتے ہیں اگر اس کو ہم نے پانچ منٹ پر سیٹ کی ہے تو یہ ہم 15 پر سیٹ کریں گے اس کی لاسٹنگ 15 ہوگی تو اسی طرح ان کی پرائس کے حوالے سے ان کا ریزلٹ بھی اچھا ہے اچھا اس کو آپ اپنے ہوم میں کہیں بھی بھی لگا سکتے ہیں کیچن میں واش روم میں آفیسز میں اچھا یہ تو فرق کی بات ہوئی اس کے علاوہ اسی مشین میں آپ موسکیٹو کلر ریفل بھی لگا سکتے ہیں تو موسکیٹو کلر ریفل کا سائز یہی ہوگا لیکن وہ دوسری ہوگی یہ خوشبو اس میں سے نہیں آئے گی وہ آرڈر لیس ہوگی تو اس میں سے وہ سپری پاس ہوگا اب یہ آپ نے دیکھا کہ یہ میں نے فائف منٹ پر سیٹ کیا تھا اور اس نے خود ہی آٹومیٹکلی پانچ منٹ کے بعد سپری پاس کیا تو اس مشین کا پرپل یہ ہے کہ ہم اپنے ہاتھ سے سپری نہ کریں یہ خود ہی آٹومیٹکلی سپری کریں اب جیسے آپ گھر میں گیسٹ آتے ہیں یا آپ کسی آفیس میں ورک کر رہے ہیں یا آپ کسی بینک میں کان کر رہے ہیں تو آپ اگر محسوس کریں کہ خوشبو کی نیڈ ہے تو آپ اس میں بار بار تو ایر فریکشن یوز نہیں کریں گے اور نہ آپ کا دل کرے گا تو یہ چیز ایسی ہے کہ جو کہ خود ہی آٹومیٹکلی کرتی رہے گی اور کسی کو لگے گا بھی نہیں کہ یہ فریگرنس بھی کس نے کیے تو اس کا پرپل یہ ہے کہ ہم اپنی ورکنگ میں بھی دی رہے اور یہ اپنی ورکنگ کرتی رہے تھینکیو دوستو آج میں نے آپ کو کمپلیٹ انفرمیشن اس کے حوالے سے ریفر کے حوالے سے بتا دی پھر بھی آپ کے کوئی کوئی کوئیسٹن ہے آپ پوچھ دیجئے گا ہمارے چینل کو سبسکرٹ کیجئے گا لائک شیئر اور کمنٹ ضرور کیجئے گا انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ